اسلام علیکم سٹرینٹس میں ہوں مستجاب حیدر آپ کا فیزکس ٹیچر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں چپٹر نمبر 11 اور آج چپٹر نمبر 11 میں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں ہیٹ انجن کو ہیٹ انجن کے بارے میں سیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے اس کی ورکنگ کس طرح سے ہوتی ہے کن کن چیزوں سے مل کے بنا ہوتا ہے تو چلیں لائٹ پورٹ کی طرف چلتے ہیں اور لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سٹرینٹس ہم لوگ آج پڑھنے جا رہے ہیں ہیٹ انجن یہ کیا ہوتا ہے اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں سٹرینٹس ہمارے پاس کچھ ایسی ڈیوائسز ہیں جس میں ہیٹ انرجی کو یوز کیا جاتا ہے اور میکینیکل ورک لیا جاتا ہے اس انرجی کے کچھ حصے سے ایسی کوئی بھی ڈیوائس جس ڈیوائس میں ہم ہیٹ یا تھرمل انرجی کو یوز کرتے ہوئے میکینیکل ورک لیں ہم اسے ہیٹ انجن کا نام دیتے ہیں اس کے بہت ساری اپلیکیشنز ہیں ہماری ایوڈی ڈی لائف کے اندر ہم اس کے بیسک پرنسپل کو آج سمجھیں گے اور کنسٹرکشن دیکھیں گے سب سے پہلے اسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہیٹ انجن کیا ہے ہیڈیوائی کہ ہیڈیوائی کیے ڈیوائی ایوڈیویوی میگینیکی بھی ایسی کوئی بھی ڈیوائس جو ہیٹ انرجی یا تھرمل انرجی کو مکینیکل ورک کے اندر کنورٹ کرے ایسی ڈیوائس کو سٹوڈنٹس ہم لوگ نام دیتے ہیں ہیٹ انجن کا نام سے بھی ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ یہ انجن ہے اور اس کے اندر جو ہیٹ ہے وہ بیسک کمپونٹ ہے اب سنٹس اس کی ایک بیسک کنسٹرکشن دیکھ لیتے ہیں کہ ہیٹ انجن کے بیسک کمپونٹس کیا کیا ہوتے ہیں کمپونٹس اور ہیٹ انجن ایک ہیٹ انجن کے سٹوڈنٹس اگر بیسک کمپونٹس کی بات کریں تو وہ تین ہیں تین چیزوں سے مل کے ہمارے پاس ایک ہیٹ انجن بنتا ہے جو سب سے پہلی چیز ہے سٹوڈنٹس ہمارے پاس وہ ہے ایک ہوت باڈی یا ہیٹ ریزروائر ہیٹ ریزروائر یا ہوت باڈی کیا ہوتی ہے جس کے پاس ایکسس اماؤنٹ آف ہیٹ ہوتی ہے اور وہ ہمیں ہیٹ پروائیڈ کر سکتی ہے جو دوسری چیز ہے سٹوڈنٹس ہمارے پاس وہ ہے ورکنگ سبسٹانس اور جو تیسری چیز ہے سٹوڈنٹس ہمارے پاس وہ ہے کولڈ باڈی یا کولڈ ریزروائر ہم سٹوڈنٹس ہوت باڈی کو اس کے ساتھ بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں ایچ تی آر یعنی یہ ہائی ٹمپریچر ریزروائر ہے اور جو کولڈ باڈی ہے اسے ہم ایل ٹی آر بھی کہتے ہیں یعنی یہ لو ٹمپریچر ریزروائر ہے اور ورکنگ سبسٹانس کیا ہے یہ ایک ایسے سبسٹانس کو کہتے ہیں جو ہمارے ہیٹ کو کیری کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتا ہے اس کا کونسپٹ ہمارے پاس کہاں سے آیا سٹوڈنٹس اگر ہم ایک بیسک آپزرویشن کو لے کے چلیں کہ ہمارے پاس اگر ایک برتن ہو اور اس برتن کے اندر ہم لوگوں نے پانی ڈالا ہو اور اس کے اوپر ایک ڈھکتنا دیا ہو جیسے نورملی گھروں میں ہوتا ہے کہ کسی جو ویسل ہے کوئی برتن ہے اس کے اوپر ڈھکن دیتے ہیں اس کے اندر پانی ہوتا ہے اور اسے گرم کرنا شروع کرتے ہیں تو گرم کرنے پہ کیا ہوتا ہے کہ جب پانی ایک سرٹن لیول آف ٹمپریچر کو اچیو کرتا ہے تو وہ سٹیم میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ سٹیم کیا کرتی ہے جو ڈھکن پڑھا ہوتا ہے اس کو آپورڈ ڈائریکشن میں جو ہے وہ پوش کرنے کی کوشش کرتی ہے ڈھکن ہمارا اٹھتا ہوا نظر آتا ہے اب یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے اور یہ بیسیکلی اس کا اوپر کی طرف اٹھنا کس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے سٹرنٹس یہ ریپریزنٹ کرتا ہے بیسیکلی ورک کو کیونکہ ڈھکن اگر ہماری برطن سے اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے جو گیس یا جو سٹیم موجود ہے وہ اسے اپورڈ ڈائریکشن میں پل کر رہی ہے اور اپورڈ ڈائریکشن میں اسے لے کے جانے کے لیے اس پر فورس بھی لگ رہی ہے اور اپورڈ ڈائریکشن میں جا رہا ہے تو ڈسپلیسمنٹ بھی ہو رہا ہے تو فورس لگی اور ڈسپلیسمنٹ بھی ہو اگر وہ آگ نہیں جلے گی تو ہمارا پانی جو ہے وہ گرم نہیں ہوگا اس کا ٹمپریچر نہیں بڑھے گا اور پھر وہ اوپر فورس نہیں لگائے گا اور جو ہمارا ڈھکنا ہے وہ اوپر کی طرف نہیں جائے گا تو سٹیم انجن کی کہ سٹیم انجن میں بھی ہم لوگ یہی کام کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے پاس ایک ورکنگ سبسٹانس کو گرم کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں اب اس کو سمجھنے کے لیے اس ٹوئنٹس ہم ایک اگزیمپل جو ہے اس کو دیکھتے ہیں لیٹس پوز ٹوئنٹس یہاں پہ ایک چھوٹا سا ارینجمنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے اس ارینجمنٹ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ دو کنٹینرز ہیں اور یہ ایک پائپ کے تھروں آپس میں انٹر کونیکٹیڈ ہیں لیٹس پوز ٹوئنٹس یہ جو ہمیں پہلا کنٹینر نظر آ رہا ہے اس کنٹینر میں ہم ایک سرٹن لیول تک یہاں پہ جس طرح سے دکھا رہے ہیں ہم اس کے اندر وارٹر پانی اسے بھر دیتے ہیں اب یہ پانی جو ہے ہمارے پاس آپ اسے کنسیڈر کریں کہ یہ ایک ورکنگ سبسٹانس ہے گیس اور وارٹر یا لیکویڈ کوئی بھی ہم اسے ورکنگ سبسٹانس کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اور یہ جو کنٹینر ہمارے پاس موجود ہے اس وقت ہم اس کو گرم کرنے کا کوئی ایک میکنزم ڈیوائز کر لیتے ہیں یہ جو ہمارے پاس کنٹینر ہے ہم اس کے نیچے ایک ارینجمنٹ کرتے ہیں کہ ایک سورس آف ہیٹ یہاں پہ رکھ دیتے ہیں جسے ہم لوگ ایچ ٹی آر کہتے ہیں یا ہم اسے کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ہاٹ باڈی ہے اب اس ہاٹ باڈی کے پاس ہیٹ اکسس اماؤنٹ میں موجود ہے یہ جو ہیٹ ہے یہ اس میں موجود پانی تک ٹرانسفر ہو سکتی ہے یعنی ہمارے پاس یہ جو ایچ ٹی آر ہے یہ یہاں سے ہیٹ جو ہے ہمارے اس سسٹم کے اندر انٹر کراتا ہے جو ہیٹ اس سسٹم کے اندر جا رہی ہے اس ہیٹ کو ہم لوگ نام دے دیتے ہیں کیو ون کا کیو ون وہ ہیٹ ہے جو ایچ ٹی آر سے نکلی اور اس کنٹینر کے اندر موجود وارٹر نے ابزورب کر لی اب ہمیں پتہ ہے کہ وارٹر جب ہیٹ کو ابزورب کرتا ہے تو وارٹر کا اپنا ٹمپریچر انکریز ہونا شروع ہو جائے گا جب وارٹر کا ٹمپریچر بڑھے گا تو دیریس پاسیبلیٹی کہ وارٹر کے مولیکیوز کی کینیٹک انرجی انکریز ہوتی ہے اور ٹمپریچر بڑھتے بڑھتے ہم اس جگہ تک بھی جا سکتے ہیں کہ وارٹر جو ہے وہ سٹیم میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائے اب سٹوئنٹس اگر یہ وارٹر جو یہاں پہ موجود ہے ہیٹ کو ابزورب کرتا ہے اور اپنا ٹمپریچر بڑھا دیتا ہے اور سٹیم میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو یہ جو ہمیں سارا ریجن یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ ریجن ہمارے پاس سٹیم سے بھر جاتا ہے اب یہ سٹیم اس ریجن سے کہاں پہ جائے گی سٹیم کس ڈائریکشن میں ٹرائول کرے گی سٹوئنٹس سٹیم ٹرائول کرے گی اس ڈائریکشن میں جس ڈائریکشن کا ٹمپریچر کام ہوگا ہمیں پتا ہے کہ کوئی بھی اپجیکٹ اگر اس کا ٹمپریچر زیادہ ہو تو وہ ہمیشہ اس ڈائریکشن میں ٹرائول کرتا ہے جس ڈائریکشن میں ٹمپریچر کام ہو اب سٹوئنٹس یہ جو ہمارے پاس یہ سیکنڈ کنٹینر یہاں پہ نظر آ رہا ہے اگر سٹوئنٹس اس طرح سے کریں کہ اس کنٹینر کا ٹمپریچر کام کرنے کا ہم کوئی میکانیزم بنا دیں یعنی یہ LTR کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یا یہ ایک کولڈ باڈی ہے تو سٹوئنٹس کیا ہوگا یہ جو کنٹینر ہے اس کا ٹمپریچر کام ہو جائے گا اگر اس کا ٹمپریچر سٹوئنٹس کام ہو جاتا ہے یہ بالکل اس طرح سے بیہیو کرے گا جس طرح سے ایک ریفریجریٹر بھی بیہیو کر رہتا ہے کہ وہ اپنے اندر موجود تمام چیزوں کو تھنڈا کر رہتا ہے اب یہاں پہ جو سٹیم ہائی ٹمپریچر پہ موجود تھی وہ اس لو ٹمپریچر کی ڈائریکشن میں ٹرائول کرنا شروع کر دے گی یعنی جو سٹیم کے یہاں پہ پارٹیکلز ہیں مولیکلز ہیں وہ اس ڈائریکشن میں ٹرائول کریں گے موف کرتے کرتے یہاں پہ آئیں گے اور اس کے اندر پہنچیں گے جب وہ اس کے اندر پہنچیں گے تو سٹوئنٹس کیا ہوگا یہ گرم ہے اور یہ جو ہمارے پاس ہے یہ ایک تھنڈی باڈی ہے تھنڈی باڈی کیا کرے گی کہ اس کی ہیٹ کو ایبزارب کرنا شروع کرے گی تو سٹوئنٹس کیا ہوگا کہ یہ جو مولیکلز یہاں پہ موجود ہیں جو یہاں پہ سٹیم آئی ہے وہ سٹیم اس کی سٹیم کی جو کچھ ہیٹ ہے وہ اس میں سے نکلے گی سٹیم میں سے اور وہ ہماری LTR کے اندر ایبزارب ہونا شروع ہو جائے گی اور جو ہماری سٹیم ہے ظاہر سی بات ہے پھر وہ تھنڈی ہونا شروع ہو جائے گی اور جب وہ تھنڈی ہوگی تو وہ لیکوڈ میں دوبارہ کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور یہاں پہ ہمیں دوبارہ سے وارٹر ملنا شروع ہو جائے گا پانی بننا شروع ہو جائے گا جو ہیٹ یہاں سے نکل کے اس کے اندر آئی تھی لیٹس پوز سٹوئنٹس اس ہیٹ کو ہم لوگ نام دے دیتے ہیں کیو ٹو کا یعنی ہمارے پاس وارٹر نے ہوت باڈی سے کیو وان ہیٹ ایبزارب کی اور جب وہ کولڈ باڈی میں گیا تو اس نے کیو ٹو ہیٹ جو تھی وہ کولڈ باڈی کو ٹرانسفر کر دی اب سٹوئنٹس جب وہ یہاں سے ایک ڈائریکشن سے دوسری ڈائریکشن میں موف کر رہا تھا تو وہاں پہ ہم ایک کام کر سکتے ہیں یہ جو انرجی ہیٹ کی شکل میں ایبزارب کر کے ورکنگ سبسٹانس اس ڈائریکشن میں لے کے آ رہا تھا ہم رستے میں اس انرجی سے ورک لے سکتے ہیں کس طرح سے ورک لے سکتے ہیں لیٹس پوز سٹوئنٹس یہ جو سینٹر والا پورشن ہمیں نظر آ رہا ہے ہم اس سینٹر والے پورشن میں اس جگہ پہ جیسے یہ ہے ہم یہاں پہ کوئی ٹربائن رکھ دیتے ہیں ٹربائن کیا ہے سٹوئنٹس یہ ایک فین کی شکل میں یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے اب سٹوئنٹس دیکھیں کہ اگر یہ سٹیم بہت زیادہ سپیڈ سے یہ گھومنا شروع کر دے گی اس ڈائر ایکشن میں اور سٹیم جو ہے وہ آگے چلی جائے گی یعنی سٹیم کی جو کائنیٹک اینرڈی پیچھے سے وہ لے کے آ رہی ہے وہ اس کو گھومانے میں استعمال ہونا شروع ہو جائے گی اور پھر اگر یہ گھوم رہا ہے تو اس کو گھومنے سے جو اس کی روٹیشنل اینرڈی ہے وہ آگے کسی بھی کام میں استعمال کی جا سکتی ہے جیسے اگر ہم لوگ اگزیمپل لیتے ہیں اپنے بیسک سٹیم انجن کی تو سٹیم انجن میں بھی یہی کام کیا جا سکتا ہے کہ ہم اگر سٹیم بنائیں اس طرح سے اور پھر اس کے رستے میں ایک ایسا میکنزم لگا دیں جس میکنزم سے ہم فلائے ویل اور بسٹنز کو کنیکٹ کرتے ہوئے ٹائر تک لے جائیں تو وہ ٹائر کو گھمانا شروع کر دے گی جس طرح سے وہ یہاں پہ پڑی ہوئی ایک ٹربائن کو گھمانا رہی ہے آپ سٹیمٹس جب ٹربائن گھوم رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹربائن ورک کر رہی ہے اور ورک یہ ٹربائن کس وجہ سے کر رہی ہے اس ورکنگ سبسٹانس کی وجہ سے اور ورکنگ سبسٹانس اس طرف کیوں موو کر رہے کیونکہ اس کے پاس ہیٹ تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو کیو ون ہیٹ یہاں سے لے کے آیا تھا اس ہیٹ کا کچھ حصہ اس ٹربائن سے موو کراتے ہوئے ہمارے اس ورکنگ سبسٹانس نے استعمال کر لیا اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ جو حصہ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے وہ کس کے اندر کنورٹ ہو گیا وہ سٹیمٹس یہاں پہ کنورٹ ہو جاتا ہے ورک کے اندر یعنی ٹربائن کا یہاں پہ گھومنا کیا ہے ورک کرنا ہے اب سٹیمٹس سے ورک ہوگا کتنا سمجھنا بہت ضروری ہے لیٹس پوسترنس صرف اگزیمپل کے طور پہ چیزوں کو سمپلی فائی کرنے کے لئے لیٹس پوسترنس یہاں پہ ہمارے پاس ہنڈرڈ جول آف ہیٹ ہمارے ورکنگ سبسٹانس نے وارٹر نے ابزورب کی تھی اور یہاں پہ آکے جو ہیٹ اس نے ریلیز کی یہ ہنڈرڈ جول ہیٹ تھی اور یہاں پہ آکے جو ہیٹ اس نے ریلیز کی لیٹس پوسترنس وہ نائنٹی جول ہیٹ یعنی کیو ٹو کی ویلیو جو ال ٹی آر میں ہے وہ نائنٹی جول کے برابر تھی اور کیو ون جو یہاں پہ ابزورب ہوا تھا وہ ہنڈرڈ جول تھا تو سٹوینٹس کوسٹن یہ ہے کہ جو بیچ والا ٹین جول ہے وہ کہاں پہ گیا تو سٹوینٹس وہ ٹین جول جو ہے وہ یہاں پہ اس ورک کے اندر کنورٹ ہو گیا یعنی ہمارے ورکنگ سبسٹانس نے ہاٹ باڈی سے جو انرجی ابزورب کی تھی اس انرجی کا ٹین پرسنٹ یہاں پہ ورک میں کنورٹ کر کے باقی نائنٹی پرسنٹ ال ٹی آر کے اندر اس نے ریلیز کر دیا تو اس طرح سے سٹوینٹس ہم لوگ ورک لے سکتے ہیں یوزنگ اا ورکنگ سبسٹانس اا ہاٹ باڈی اینڈ کولڈ باڈی اگر اس ورک کو ہم لوگوں نے کیلکولیٹ کرنا ہو تو وہ ورک ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کیلکولیٹ ہوگا ورک ہم نے دیکھا کہ اگر یہاں پہ ہنڈر جول اس نے ابزورب کیا تھا یہاں پہ نائنٹی جول ریلیز کیا تھا تو ان دونوں کا جو ڈیفرنس تھا وہ ورک میں کنورٹ ہوا تھا تو یہاں پہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ورک کس کے برابر ہوگا کیو ون مائنس کیو ٹو یعنی جو ہم لوگوں نے ورک لیا ہے ان دونوں ہیٹس کے ڈیفرنس کے برابر ہے کہ کتنی ہیٹ جو تھی وہ ابزورب ہوئی تھی اور پھر کتنی ہیٹ جو تھی وہ ریلیز ہوئی تھی ان دونوں کا جو ڈیفرنس ہے وہ ہمارے پاس ورک کہلاتا ہے اب سورنس ایک چیز اور بھی امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم اس ورک کی بات کریں گے تو اس ورک کے ساتھ ہم ایک اور چیز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں جسے ہم لوگ کہتے ہیں ایفیشنسی اب ایفیشنسی کیا ہے ہمارے پاس ایفیشنسی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی انجن جو موجود ہے وہ اویلیبل ہیٹ کا کتنے پرسنٹ حصہ جو ہے وہ کنورٹ کر رہے ہیں میکینیکل ورک میں اور کتنے فیصد حصہ جو ہے اس کا کولڈ باڈی میں جا کے ایبزارب ہو رہے ہیں تو سٹوئنٹس اگر ایفیشنسی نکالنی ہو تو ہم لوگ انپوٹ اور آؤٹپوٹ کا کمپیریزن کریں گے جو آؤٹپوٹ ہے بیسیکلی جو ریکوائیڈ آؤٹپوٹ ہے ہمارے پاس وہ ورک ہے اور انپوٹ کیا ہے جو ہم لوگوں نے ہوت باڈی سے اسے انرجی دی تھی تو سٹوئنٹس اگر ایفیشنسی کی بات کریں ایفیشنسی کی بات کریں تو سٹوئنٹس ایفیشنسی کو ہم لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹپوٹ ورک ڈیوائیڈڈ بائی انپوٹ اینرڈی تو سٹوئنٹس اگر اس فارمولے کو سامنے رکھیں تو پھر ایفیشنسی ہمارے پاس کس کے برابر آتی ہے سٹوئنٹس ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں جو آؤٹپوٹ ورک ہے ہمارے پاس وہ برابر ہے کیو ون مائنس کیو ٹو کے اور جو انپوٹ اینرڈی ہے تو وہ تو سٹوئنٹس صرف کیو ون ہے کیو ون ہمارے سسٹم نے ہیٹ کو ایبزارب کیا تھا تو اس کا مطلب ہے کیو ون مائنس کیو ٹو ڈیوائیڈ بائی کیو ون یہ سٹوئنٹس ہمارے پاس ایفیشنسی آ جائے گی اور اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کیو ون ڈیوائیڈ بائی کیو ون یہ جو لسیم ہے ہم اسے الگ کر کے لکھ رہے ہیں مائنس کیو ٹو ڈیوائیڈ بائی کیو ون اور یہ بن گیا ہمارے پاس ون مائنس کیو ٹو دیوائیڈ بائی کیو ون تو سٹوئنٹس یہ ہمارے پاس ایفیشنسی کا یہاں پہ فارمولا آ گیا جسے ہم لوگوں نے یاد رکھنا ہے اسے ہم ہائیلائٹ کر لیتے ہیں یہ ایفیشنسی کا فارمولا ہے لیکن سٹوئنٹس ہمارے پاس ایفیشنسی ہے وہ اکثر پرسنٹیج ایفیشنسی کی فارم میں بھی پوچھی جاتی ہے تو پھر سٹوئنٹس اگر ہمیں پرسنٹیج ایفیشنسی نکال لی ہو پرسنٹیج ایفیشنسی تو ہم اسی فارمولے کو جو ہماری ایفیشنسی ہے اسے سٹوئنٹس ہم لوگ ملٹیپلائے کر دیتے ہیں ہنڈرڈ کے ساتھ تو یہ سٹوئنٹس ہمارے پاس پرسنٹیج ایفیشنسی آ جاتی ہے کسی بھی ہیٹ انجن کی تو سٹوئنٹس پھر اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک اس طرح کی ڈیوائس بنائیں جو ایک ہارٹ باڈی سے اینرڈی کو ایبزورب کریں اور ایک ورکنگ سبسٹانس اس اینرڈی کو کیری کر کے کولڈ باڈی کی طرف جائے اور رستے میں اس اینرڈی کے کچھ حصے کو ورک میں کنورٹ کر دے تو اس طرح کی جو ڈیوائس ہے ہم اسے نام دیتے ہیں ہیٹ انجن کا تو یہ تھا سٹوئنٹس ہمارا آج کا آرٹیکل جس میں ہم لوگوں نے ہیٹ انجن کی بیسکس کو سیکھا اس کے ورکنگ کو دیکھا اس کے پرنسپل کو دیکھا تو سٹوئنٹس یہ آپ کو بہت اچھے سے آنا چاہیے کیونکہ آگے ہم لوگ بہت امپورٹنٹ آرٹیکلز بڑھنے جا رہے ہیں جیسے کہ کارنو انجن اور کارنو سائیکل اور وہ سارے انجن اسی طرح کے ہیں جس طرح کا ہمارا یہ بیسک ہیٹ انجن ہوتا ہے تو امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا نیکسٹ لیکچرز تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ